موسیقی نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد ایک معصوم کلی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک معصوم بیٹی زینب مجرموں کے ہاتھوں مسلی گئی قتل ہوئی اور اللہ کی جنت کی مہمان بنی اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ نابالغ بچی کسی یہودی اور عیسائی کے گھر کے اندر بھی پیدا ہوتی اور اس عمر میں مر جاتی تو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ جنت میں داخل ہوتی ہر پیدا ہونے والا ایمان پہ پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی یا مجوزی یا عیسائی بنا دیتے ہیں اور زینب تو پیدا ہی اہل ایمان کے گھر میں ہوئی جس کے ماں باپ عمرے کی سعادت حاصل کرنے اللہ کے گھر آئے ہوئے تھے اور پیشہ یہ ظلم کا پہاڑ ٹوٹا انہا للہ ویلہ علیہ راجعون انہا للہ ویلہ علیہ راجعون لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس غب پہ جتنا رویا جائے اتنا کم ہے جتنا دکھ کیا جائے اتنا کم ہے لیکن اس جرم کی تہہ تک پہنچئے یہ جرم پہلی بار نہیں ہوا اور نہ ہی آخری بار ہوا ہے یہ جرم سال ہا سال سے جاری ہے اور نہ معلوم کب تک جاری رہے گا آج اس ماسوم بیٹی زینب کو دیکھ کر آنکھوں کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے اللہ کی قسم نے رات اس کی یہ ویڈیو دیکھی اور ساری داکھ میں تڑپتے ہوئے گزار دی لیکن بیماریوں کا علاج ہوا کرتا ہے برائیوں کا علاج ہوا کرتا ہے اگر آپ صرف اسے ایک بچی کے مرنے پہ آنسو بہا کے بیٹھ گئے اور اس کے علاج کی طرف فکر نہ کی تو پھر یاد رکھئے یہ سانحہ ایک بار نہیں بار بار ہوگا اس قتل کے خلاف بولنے والے اس ظلم کے خلاف بولنے والے اس بدگاری کے خلاف بولنے والے اصل مرض کی طرف کیوں نہیں دیکھتے آپ کا میڈیا آپ کو کیا دکھا رہا ہے آپ کے گھر گھر کے اندر کیبل آپ کو کیا دکھا رہی ہے آپ کے گھروں کے اندر چلے ہوئے بدگاری اور بے حیائی پہ مشتمل گانے آپ کو کیا درست دے رہے ہیں گھروں کے اندر فلمیں بازاروں میں فلمیں بسوں میں فلمیں گاڑیوں میں فلمیں جب اس بے حیائی سے روکا جاتا ہے تو اہل اسلام کو اہل ایمان کو علماء کو آپ تانے کا نشانہ بناتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ ہماری شخصی آزادی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے ہم جو چاہیں دیکھیں تو جب یوں بے حیائی دکھائی جائے گی یوں ننگی ناچنے والی دیکھی جائیں گی یوں رخص کا ساز کا بے حیائی کا بے غیرتی کا دور دورہ ہوگا یوں ماں باپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل اور اس میں انٹرنیٹ کے کنیکشن دے کر ان کو ننگی اور گندی فلموں تک بہ آسانی رسائی دیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا نوجوان لڑکے یہ فلمیں دیکھ کر یہ بے حیائی کے مناظر دیکھ کر تحجد پڑھنے آئیں گے مسجدوں میں آئیں گے روزے رکھیں گے حج کرنے جائیں گے عمرہ کرنے جائیں گے وہ پھر زنا کی طرف آئیں گے اور اس برائی کی طرف لے جانے والا یہ میڈیا سب سے بڑا مجرم ہے جس نے بے حیائی کو عام کر رکھا ہے آپ کے گھروں میں چلتے ہوئے یہ گانے یہ فلمیں یہ بے پردگییں یہ اس بے حیائی کی بنیاد ہیں اور یاد رکھئے جہاں پر اللہ کی نازل کردہ حدود کا نفاظ نہیں ہوتا وہاں پہ یہ جرائم ایک بار نہیں بار بار ہوتے ہیں اس جرائم سے اپنے معاشرے کو پاک کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی حدود کے قیام کے لئے سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہاں پر اللہ کی ایک حد قائم ہو جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ چالیس دن اور رات وہاں پر بارش برستی رہے وہ بارش برستنے سے زمین سے اللہ وہ انعامات وہ انگوریے نہیں دیتا جو ایک حد کے قائم ہونے سے اللہ مالک عطا کرتا ہے اللہ ہمارا خالق و مالک ہے اللہ انسان کو سمجھتا ہے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور یہ حدود بھی میرے مولا نے نازل کی ہے ذہنی کو سنسار کرنے کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے جب سے معاشرہ فکر غامدی کا شکار ہوا ہے احادیث کا منکر ہوا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے معاشرے کا منکر ہوا ہے کہ ہمیں یہ احادیث نہیں چاہیے قرآن کے اندر سنسار کا ذکر نہیں ہے تو پھر معاشرے میں یہی کچھ ہوگا اب ان مجرم مولویوں سے پوچھو کہ اس معاشرے کو کیسے پاک کیا جائے گا یہ معاشرہ پاک ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کر کے پاک ہوگا زانیوں کو سنسار کیا جائے چوروں کے ہاتھ کاٹے جائے داکوں کو قتل کیا جائے ان کی لاشوں کو ٹانا جائے تو پھر آپ کے سامنے معاشرہ امن و امان والا معاشرہ بن کر آئے گا اور جب تک اللہ کی حدود کے ساتھ مزاق ہوتا رہے ظالم اپنی زبانیں دراز کرتے رہے اور اپنی آواز سے یہ نعرے لگاتے رہے کہ یہ وحشیانہ سزائے ہیں یہ غیر انسانی سزائے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ اللہ تیری مقرر کردہ سزائے انسانی نہیں جنگلی اور جانوروں کی اور وحشیانہ سزائے ہیں تم اللہ سے بڑھ کر انسانیت کو جانتے ہو اللہ نے تو اس انسان کو پیدا کیا ہے دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ لے لیں اس کے ساتھ آپ کو ایک کافی ملتی ہے آپریٹ کرنے کا طریقہ کار اس میں لکھا ہوتا ہے یہ مشیر آپ نے کیسے آپریٹ کرنی ہے اور اللہ نے پوری انسانیت کے لیے جو گلام الہی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نزول فرمایا ہے وہ اس لیے کہ یہ معاشرہ کیسے بچے گا کیسے پرسکون رہے گا تو لوٹیے اللہ کی شریعت کی طرف لوٹیے حیاء اور ایمان کی طرف بے حیائی سے اپنے دامن کو بچائیے اللہ کی حدود کا مزاق اڑانے سے توبہ کیجئے اور جن کے ہاتھوں میں اختیار ہے وہ اللہ کی حدود کو نافذ کریں میں آپ کو مثال دے کر کہتا ہوں سعودی عرب کا معاشرہ جہاں پر اللہ کی حدود قائم ہیں اور ابھی حال ہی میں ایک سعودی شہزادے نے جب ایک عام سعودی شہری کو قدل کیا تو اس کے اوپر بقاعدہ حد نافذ کی گئی مقتول کا وارث راضی نہیں ہوا دیئت نہیں لی بلکہ اس نے کہا مجھے اللہ کی شریعت کا فیصلہ چاہیے تو اللہ کا حکم نافذ ہوا غریب پر بھی ہوتا ہے اس لیے پوری دھرتی کے اندر سب سے کم شرع جرائم کی اگر ہے تو وہ سعودی عرب میں ہے اللہ کی رحمت سے کیوں؟ اللہ کی حدود کا قیام ہے یہاں جانی کو سزا ملتی ہے یہاں جور کو سزا ملتی ہے یہاں قاتل کو سزا ملتی ہے اور یہ اسلام کی سزائیں ہیں ان سزاؤں کو اپنے معاشرے میں نافذ کیجئے ان سزاؤں کو اپنے معاشرے میں رواج دیجئے اور جب ایک قاتل کو قتل کر کے سنسار کر کے اس کو عبرت کا نشان بنا کے ٹانگ دیا جائے پوری دنیا اس کو دیکھے آئندہ یہ جررت کرنے والے حمد نہیں پائیں گے لیکن جب تک اللہ کی شریعت کے اوپر عمل نہیں ہوگا بے حیائی اور بدکاری کو نہیں روکا جائے گا تو یہ جرائم آج ایک زینب کے ساتھ ہوئے ہیں کل یہ بیشیوں زینب کے ساتھ ہوں گے لہذا نجات چاہتے ہو حیاء چاہتے ہو اپنی بچیوں کا بچاؤ چاہتے ہو تو اسلام کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہے جہاں عزتیں بچ سکیں اور جس کے ذریعے امن قائم ہو سکیں اللہ ہماری چھوٹی سی بیٹی پر رحمت فرمائے اللہ اس کے باباپ کو سبر دے اللہ زینب کے باباپ کو سبر دے اس زینب کے چہرے میں انسان اپنی بیٹی کے چہرے رکھے سوچے تو اس کی راتوں کی نیدیں اڑ جائیں اتنا ظلم جنگل کے جنور بھی نہ کرتے ہوں جتنا ظلم اس جانور نے کیا ہے اللہ اس جانور سے انتقام لے اللہ اس حد تک پہچانے والے معاشرے کو جو اس حد تک کمینگی پر اتر آیا ہے اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے اس کی اصلاح فرمائے اور مسلمانوں کو صحیح اسلام کی طرف لوٹنے کی توفیق اتا فرمائے اقول قولي هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين